ان کی زراعت سے جو جدید طریقے ہیں اور ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے تو ہم یہ فرس ٹیم پاکستان میں ہم نے اپلائی کیا ہے تو آپ کے سامنے ریزرٹ سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے کافی اچھا کمار بھی رہے ہیں اور ان کا کافی اچھا بزنس سیٹپ ان کا ہے لیکن وہ ایگری کلچر کے طرف کیوں آئے ہیں اور انہوں نے اتنی مطلب یونیک ریٹیز یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں یہ ہماری چالیس اکڑ کے قریب ہے یہاں پہ کارلک لگایا ہوا ہے اور بیس اکڑ کے قریب جو ہم نے یہ اپنا پیاز لگایا ہوا ہے تین پاؤ آدھا کلو اس کا سائز ہوتا ہے ایک پیاز کا تو آپ اس کو اگر پودے پورے لگا لیں ایک اکڑ میں تو یہ کم از کم جہار ہے چائنہ میں جو اس کی پروڈکشن آتی ہے وہ ساٹھ ہزار کلو گرام پر اکڑ آتی ہے اسلام علیکم دوستو امید آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں محمد عمران گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فارم یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیاض صاحب جو کہ چائنہ سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ان کے چھوٹے بھائی شویف صاحب میں اور بائی مزر منڈی بودین سے آئے ہیں اتنا لمبا سا فرکار کہ ہم اس وقت موجود ہیں بکھر میں تو انہوں نے کچھ چائنہ کی ورائٹیز لگائی ہیں کچھ پیاز کی اور کچھ گارلک کی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون کون سی ورائٹیز انہوں نے لگائی ہیں اور اس کا جو وقت کاشت ہے وہ کون سا ہے کتنی پروڈکشن دیتی ہے وہ ساری جو انفرمیشن ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیتی ہیں تو پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کا صورت تعریف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ کا شکر سر آپ چائنہ میں کیا کام کرتے ہیں میں نے چائنہ میں گیا تھا دوہزار ساتھ میں ایم بی بی ایس کے لیے دوہزار بارہ میں گریجوئٹ ہوا میں پھر پاکستان آیا یہاں کے ٹیسٹ میں نے دیے پاس کیے پاکستان میں بھی میں ریجسٹر ڈاکٹر ہوں تو پھر یہاں کے حالات دیکھیں میں پھر واپس چل گیا چائنہ میں وہاں پہ جاب سٹارٹ کر دی میں نے بھی دس سال ہو گئے مجھے جاب کرتے ہوئے اور ساتھ میں پھر میں ایگری کلچر میں میرے کافی کولیگز ہیں تو ان سے ہم نے جینا یہ متاثر ہو کے جینا ادھر سے ان کی زراد سے جدید طریقے ہیں اور ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے تو ہم یہ فرس ٹیم پاکستان میں ہم نے اپلائی کی ہے تو آپ کے سامنے ریزارٹس ہیں میں اور بھائی مذہر جائیں وہ بھی ہم اسی چیز سے انسپائر ہوئے تھے تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے کافی اچھا کما بھی رہے ہیں اور ان کا کافی اچھا بزن سیٹ اپ ان کا ہے لیکن وہ ایگری کلچر کے طرف کیوں آئے ہیں اور انہوں نے اتنی مطلب یونیک رائٹیز یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں تو سر پہلے تو مجھے یہ پتائیں کہ یہاں پہ آپ کے جو فارمیگ ہے اس جگہ پہ وہ کتنے اکڑ پہ ہے سر یہ ہمارے کوئی چالیس اکڑ کے قریب ہے یہاں پہ گارلک لگایا ہوئے اور بیس اکڑ کے قریب جو ہم نے یہ اپنا پیاز لگایا ہوئے اور اس میں تھوڑی جگہ پہ دو اکڑ کے اوپر ہم نے یہ جو چینیز پیاز ہے وہ ہم اس کا سیڈ لے کے آئے تھے یہاں پہ ہم نے لگایا ہے اور ماشاء اللہ یہ جوہانا کامیاب ہے جو آپ گارلک لگایا ہے وہ بھی چینیز ہے جو گارلک ہم نے لگایا ہے وہ بھی چینیز ورائٹی ہے ایک وائٹ ہے اور ایک پرپل ہے یہ چینہ ہرنائی والا نہیں ہے یہ چینہ اریجنل والا ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں جو ویڈیوز کی منائی ہے ہم نے پہلے وہ بائی مزر میرے کے چینل پہ ہے ایڈوانس فارمی ٹیکنیکس وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو سر یہ جو آپ نے پیاز کی ورائٹیز لگائی ہیں کتنی ورائٹیز ہیں سر یہ ہم نے دو ورائٹی لگائی ہوئی ہیں ایک راؤنڈ شیئر میں ہوتا ہے اور یہ کافی اس کا بڑا سائز ہوتا ہے بال ٹائپ ہوتا ہے تو یہ تقریباً تین پاؤ آدھا کلو اس کا سائز ہوتا ہے ایک پیاز کا تو آپ اس کو اگر مطلب پودے پورے لگا لیں ایک اکڑ میں تو یہ کم از کم چینہ میں جو اس کی پروڈکشن آتی ہے وہ ساٹھ ہزار کلو گرام پر اکڑ آتی ہے ساٹھ ہزار کلو گرام پر اکڑ اس ورائٹی کے بات کرنا جو بڑے سائز کی ہے جو بڑے سائز کی ہے یہ ساٹھ ہزار کلو گرام پر پاکستانی اکڑ کی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس میں کتنے آپ نمبر آف پلانٹ کتنی ہو گئے تھے سر یہ جو ہے آپ چار کلو اس کا سیڈ لگا لیں تو اس میں جو ہے پھر آپ جس طرح یہاں پہ آمنے اس کی کچھ کی پانچ لائنز ہیں کچھ کی چار لائنز ہیں لیکن یہ بھی ابھی کام ہے چائنا میں جو وہ لگاتے ہیں وہ ایک چھ فٹ کا سات فٹ کا بڑا بیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لگاتے ہیں اور پانی جو ہے نا وہ اس کو جب دیتے ہیں پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ نیچے پانی سیپیج پہ جائے ہاں یہ جو آپ بات پہلے کر رہے ہیں ہاں جی تو سیپیج کا یہ مسئلہ ہے جب آپ اسے خاد دیں گے فرٹیلائزر دیں گے وہ پانی نیچے ہوگا جب پودے تک پانی نہیں پہنچے گا تو خاد کیسے پہنچے گی تو وہ جو ہے نا جو سیپیج پہ آئے گا وہ تو سائز بڑا بنا لے گا جو درمیان میں جو لائنزوں کی جہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا صرف سیپیج پہنچے گی تو وہ سائز اس کا چھوٹا آئے گا تو چائنا میں یہ ٹیکنیس لگاتے ہیں وہ یا تو اس کو اپنا وہ ٹیوبز پہ لگاتے ہیں ایریگیشن پہ تو یا پھر جو ہے نا سپرنکلر سسٹم ہوتا ہے یا پھر جب پانی دیتے ہیں وہ فلیٹ زمین پہ لگا دی یہ جو آپ نے بیٹ بنائے پہلو آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے اس بیٹ کے اوپر بھی پانی چڑھایا ہے جی بلکل یہاں کے کچھ لوگ پاکستان میں میرے دوست جو ہے نا اردگرد والے وہ کہتے ہیں پانی نیچے رکھے نہیں تو فنگس لگ جائے گی یہ ہو جائے گا میں نے کہا میری موجودگی میں نا اس کو بھرا کے دو پانی تو ہم نے اس کو ہر دفعہ جب بھی پانی دی ہے بھرا کے دی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں کوئی فنگس نہیں ہے کوئی مسئلہ مسئلہ اس کے نہیں ہے اور سائز بھی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ اب بنا رہا ہے سائز تو ماشاءاللہ زبردست ہے اچھا مذہر بھائی آپ سے میرے ایک سوال ہے کہ جو سر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چار کیجی انہوں نے سیڈ لگایا ہے ایک اکڑکل تو جو ہم پاکستان پہلے کاش کرتے ہیں جس طرح وہ پھلکارا ہے یا دوسرا ہے نسر پوری تو اس کا بیج ہم کتنا لگاتے ہیں وہ عام رویتی طریقے سے تو ایک کلو لگاتے ہیں ایک کلو لگاتے ہیں اگر ہائی ڈینسٹی پہ لگاتے ہیں ہائی ڈینسٹی پہ لگانا اسے تو اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتا تو دو کلو بھی لگا لیتے ہیں دھائی کلو لگاتے ہیں لیکن پودوں کی تداد پوری نہیں مطلب چار کیجی نہیں لگتا چار کیجی نہیں لگاتا کوئی بھی نہیں لگاتا سر اس کے سیڈ میں اور جو پاکستانی سیڈ ہے وہ نسر پوری اس میں کوئی فرق تو نہیں بڑا ہے چھوٹا سائز سائز ہمارے پاس پیکٹ میں پڑا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں سیڈ کا سیڈ کا سیڈ شویف صاحب ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں یہ بھی چائنہ میں ہوتے ہیں ادھر ہی ان کا بیزنس ہیڈ ہے تو بڑی مشکل سین سے ٹائم ملا ہے اچھا سر یہ آپ نے پہلے سال لگایا ہے یہ جو آپ کا ہے یہ فرسٹیئر ہے یہ ہم نے فرسٹیئر لگایا ہے یہ پیاس جہانا وقتِ کاشت اس کا کونس ہے یہ ہم نے لگایا تھا دسمبر میں لیکن آپ اس کو اگر سٹمبر میں لگا دیں تو یہ مارچ میں تیار ہو جائے گا پنیری آپ نے کب کاش کی تھی پنیری ہم نے جہانا اگست میں لگائی تھی تو کتنے مینے بان جاتے ہیں یہ تقریباً جو اگست میں لگائی تھی یہ سکسٹی ڈیز کی تھی ساٹھ دن کی ساٹھ دن کی پنیری تھی اس کے بعد آپ نے اس کو زمین میں شیفٹ کر دیا کتنے مینے کی یہ فصل بان جائے گی یہ تقریباً جو اگست میں لگائی تھی یہ میہ میں جو اپنا ہارویسٹنگ ہوگی کیا آپ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اکڑ سے کتنی پروڈکشن دے جائے گا چائنہ میں جو آتی ہے وہ ساٹھ ہزار آتی ہے نہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ سار بلکل ایسے ہے ایسے ہے بلکل ہمارے پاس بھائی نے پورا وہ کلکولیٹر نکالا ہوا ہے ہاں جی ہمارے پاس دوسری وریائٹی لگی یہ راؤنڈ والی تو اس کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے وہ تقریباً چالیس ہزار پنتالیس ہزار کلو گرام پر ایکڑ نکلتی یہ ساٹھ ہزار نکلتی ہے یہ جولائی میں ہمارے کاشت ہوتا ہے بھی موسم ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں یہ جولائی میں بھی کاشت ہو جائے گا نہیں یہ جولائی میں کاشت نہیں ہوگا اور یہ جو ہے آپ اس کو اگست میں اس کی پنیری لگا دیں تو ستمبر اکتوبر میں لگا دیں تو یہ پہلے دو میں نے تیار ہو جائے گا پہلے تیار ہو جائے گا اچھا پہلے آ جائے گا نان ہائیبریڈ ہے اچھا نان ہائیبریڈ ہے تو اس کا سائز جو دیکھ لیں سائز دکھا دیں اس کا آپ سائز دیکھیں جو میں نے چیز نوڈ کی ہے جو ڈکٹر صاحبی پہلے بتا رہے تھے ابھی اس سے مطلب بزیز سائز کا بڑا ہوگا یہ سر دو مہینے مزید لے لے گا تقریبا دو مہینے کے بعد یہ تین پا آدھا کلو کا سائز بن جائے گا سر اس کی شیلف لائف کا پتہ ہے آپ کو شیلف لائف یہ تقریبا تین سے چار مہینے آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے کوڈ سٹوریج میں زیرو ڈگری پہ آپ چھ مہینے رکھ سکتے ہیں جو پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی اور ہم نے بھی نوڈ کی ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ تقریبا ایک جیسا ہے لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ کون سی وریٹی وہ فلکارا وریٹی ہے سندھ والی وہ وریٹی دکھائیں نا اس میں کچھ سائز بڑے ہیں کچھ سائز چھوٹے ہیں لیکن جو یہ چائنہ سے لے کے آئے ہیں یہ تقریبا ایک ہی اس کے سائز کی ایوریج ہے یہ سندھ والی وریٹی یہ پنیری اس کی کچھ چھوٹی تھی کچھ بڑی تھی تو اس کی گریٹیں کوئی نہیں چھوٹی بڑی ساتھ لگا یہ فرق تو واضح ہے اس کے آس کا آئے گا یہ تو چھوٹے سائز کا ہے یہ چھوٹے سائز کا آئے گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو سو ماہ نکلا ہے ڈیڑھ سو ماہ نکلا ہے ڈھائی سو کچھ چار سو پہ لے جاتے ہیں لیکن یہ جب بڑا سائز ہوگا ساروں کا یکسہ سائز ہوگا تو یہ جو ہے نا اس کی پھر ایوریج پہ اثر پڑتا ہے ناظرین یہ جو میرے آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں میں نے ہائی ڈینسٹی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ فلیٹ زمین پہ لگائیں تو تقریباً چھوٹ سات لاکھ پودا لگ جائے گا چار بھائی چار پر کر کے لیکن وہ سائز تو یہ ہی ہوگا اس کی میں نے کلکولیشن آپ کو کر کے دی تھی یہ ہائی بریڈ کی نہیں نون ہائی بریڈ کی چھے سو سات سو من تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ پودوں کی پوری تعداد کر لیں تو یہ پودوں کی پوری تعداد نہیں ہو سکتی اور ہائی بریڈ جو وہ ہزار من سے بکراس یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر فیاد صاحب ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ چینہ میں کتنا لگایا جاتا ہے اور خود سوچ لیں یہ والا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اگر بارہ سو تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو من نہ بھی ہوا تو چینہ سات سو من تو آپ آسانی سے لے سکتے ہیں باقی بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو بیڈ ڈاپ گئے یہ کتنے انش کا ہے یہ چوبیس انش کا بیڈ تھا اور کتنی لائنیں اس کے اوپر اس کے اوپر کچھ کے اوپر چار ہیں کچھ کے اوپر پانچ ہیں لیکن یہ ہم نے کافی وقفے سے لگایا ہوا تھا نیکس ٹائم ہم اس کو اور مزید تھوڑا جو چائنہ میں لگتا ہے اس پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں بھی کتنی لائنیں ہونی چاہیے چائنہ پہ اس کے اوپر پانچ سنٹی میٹر پہ لگاتے ہیں پانچ سے چھ سنٹی میٹر کے فاصلے پہ تو اس کے اوپر پودے اور زیادہ لگتے ہیں یہ ہم نے کم پودے لگایا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور بتاتا چلوں آپ کو کفیاسا بات کر رہے تھے کہ وہ بتا رہے ہیں یا ہم موقع پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ بیڈ کے اوپر انہوں نے پانی لگایا ہے گارلک کو بھی اور یہ اس کو آنین کو بھی انہوں نے بیڈ کے اوپر پانی لگاتے تھے مکمل طور پر اور سبھی کا سیز تقریبا پورا ہے بیڈ کے کنارے والے کا اور اوپر والے کا یہ بھی کنسپٹ آج سے ختم ہو گیا کہ اگر آپ نے یہ لگانا ہے بیڈ پہ اوپر آپ پانی لگا سکتے ہیں اور یہ موقع پر ہم فنگس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں اور سیز کا جو اختر کہتے تھے کہ درمیان والا سیز چھوٹا ہوگا تو ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ والا یہ بھی دیکھنے درمیان والا یہ درمیان والا یہ تو ہے ہی پھلکارہ تو یہ بھی آپ کی کنفیوزن انشاءاللہ دور ہوگی کہ آپ کو پانی کسری کے بیڈ کے اوپر لگانا ہے یا نہیں لگانا تو ڈاکٹر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے دوستوں کو جی یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں ہر سال یہ بیر سے منگواتا ہے پیاز ایران سے آتا ہے سنٹرل ایجین کون سا ایسا کنٹری نہیں بچا جہاں سے پیاز نہ آیا ہو افغانستان سے آتا ہے تو ہمارے کسان جین اچھی ویریٹی لگائیں جس کی اوسط پیداوار زیادہ آئے اگر آپ ہلکی ویریٹی لگائیں گے اوسط پیداوار کام آئے گی پھر آپ کو پرافٹ کام ہوگا ایک اچھی والی ویریٹی لگائیں جس کے اوپر آپ کو زیادہ پروڈکشن آئے زیادہ پروڈکشن آئے گی زیادہ پرافٹ آپ کو چاہے یہ آپ لگا لیں ہزار من لگا لیں چالیس ہزار کلو گرام آپ لگا لیں میں کہتا ہوں جی پانچ سو من ہی ہو جائے تو کافی ہے پانچ سو من ہی ہو جائے سر یہ تو نہیں ہو سکتا اتنا آپ چینیز کو کہیں وہ آپ کہے گا مزاگ کر رہے ہیں تو یہ سر کم سے کم اس کو لگائے تیس ہزار لگا دیں مطلب آپ نے بہت کم لگایا ہے بیج تیس ہزار لگایا ہے تیس روپے کلو بھی بکے نہ آپ کا نو لاکھ روپے بنتے ہیں یہ پاکستان میں گندم اور دوسری جتنی رویتی فصل ہیں ہماری گنہ اور چاول اور دوسری جتنی بھی ہیں ان سے اس کی پیداوار زیادہ ہے دوسرا ہمارا بیر سے بھی ہم پاکستان جائے وہ امپورٹ نہیں کرے گا ہماری لوکل پروڈکشن جب بڑے گی تو یہ ایک اکڑ تو ہر کسان کو لگانا چاہیے لگانا چاہیے ایک اکڑ جتنی فصل وہ کر رہے ہیں ایک اکڑ ہر کسان کو لگانا چاہیے تو باقی کچھ ہمارے پاکستان کچھ کمپنیز ہوں گی جن کی جو ہائیبریڈ ورائٹیز ہیں وہ کافی بڑے سائز کی بھی ہوں گی لیکن جو شیلف لائف کی گربات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں اس کی شیلف لائف کافی اچھی ہے سو آج کی ویڈیو اتنی امید آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ہی ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ